سماجباتی پاتے کے ورشت نیتا ستائیس مرادباد دیہات کے ودایہ کے ومسابق وزیر حاجی اکرام قریشی نے سبھی دیکھ شوپردیش واسیوں کو اور خاص طور سے ستائیس مرادباد دیہات کی جنتا کو رحمتوں اور برکتوں کے مہینے رمضان شریف کی آمد پر دلی مبارک بات پیش کی ہے اور خود کو کورونا کی وبا سے محفوظ رکھتے ہوئے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اپیل کی ہے ودایق حاجی اکرام قریشی تیرہ پریل کی رات کو بھوڑی کا چراہا ہیتگا روڈ مرادباد استحت اپنے کیمپ آفس پر سری چینل کے ساتھ باتشیت کر رہے تھے حاجی اکرام قریشی نے اس موقع پر برادران وطن کے خدمت میں بھی پویتر نوراتروں کی مبارک بات پیش کی ودایق جی نے کہا میں سب سے پہلے تو مرادباد دیہات ستائیس کی جنتا کو اور پورے جلے کے عوام کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارک بات دیتا ہو رمضان کا مہینہ آج شروع ہو گیا اور رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اس میں سیطان قید کر دیے جاتے ہیں بہت مبارک مہینہ ہے اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھی ساتھ نوراتر کی برادران وطن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ لوگ اپنی حفاظت کریں کرونا سے اپنی بچاؤ کریں دوری رکھیں اور مارکس کا احتمام کریں مارکس ضروری ہے میں پھر ایک بار مرادباد کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں کرونا کا خاتمہ کر دے اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ عید منائیں رمضان کے بعد تیس روزوں کا سکرانہ آدھا کرنے کے لئے ہم لوگ عیدگاہ میں اکھٹے ہوں اس طرح کا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کرونا کا خاتمہ کر دے اور بڑی خوشیوں کے ساتھ سارے تہار مل کر منائیں گبارک بات دے اس افسر پر حاجی اکرام قریشی کے کیمپ آفیس میں ان کے پتر ایوم یوہ سپانیتا حاجی جنید اکرام و حاجی عبید اکرام ودھائی جی کے چھوٹے بھائی سپانیتا حاجی فرقائم قریشی کارال سہایق محمد عالم سابری آدھی بھی موجود رہے